اسلام علیکم زیادہ طرح جو ویڈیوز پر کمیٹس آ رہے ہیں وہ یہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ویزا کہاں سے لیا کس اجنسی سے یہ ویزا ملتا ہے اور اس کمپنی کا کیا نام ہے تو میں نے سوچا آج تفصیلا میں اس پر ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے جتنے بھی سوال ہیں ان کا جواب آپ کو مل جائے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے جس کمپنی میں میں کام کر رہا ہوں یہ پبلک ٹرانسپورٹیشن کمپنی ہے جو کہ ریاض شہر کے اندر ہے سابٹو کمپنی کی یہ سسٹر کمپنی ہے اور اس کا کام صرف ریاض کے اندر ہی جتنا بھی انٹر سیٹی کا کام ہے وہ سب اسی پبلک ٹرانسپورٹیشن کمپنی کے پاس آگئے تو جو لوگ پہلے ریاض میں رہ کے گئے ہیں ابھی رہ رہے ہیں ان لوگوں کو پتا ہوگا کہ پہلے کچھ روٹ ایسے تھے جو سابٹو خود چلا رہی تھی لیکن ابھی پورے ریاض میں اسی کمپنی کی بسیں چل رہی ہیں اچھا اس کمپنی میں سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس جگہ پہ ڈیوٹی کی جو ٹائمنگ ہے وہ بارہ گھنٹے بھی ہے گیارہ بھی ہے نو بھی ہے آٹھ بھی ہے مختلف ٹائمنگ ہے جیسا کہ ابھی یہ میرے پاس ڈیوٹی کارڈ ہے یہ ڈیوٹی کارڈ اس کے مطابق ہم لوگوں نے چلنا ہوتا ہے روز کا یہ الہدہ الہدہ ڈیوٹی کارڈ ہوتا ہے اور یہ اس کی ڈیوٹی ٹائمنگ تبدیل ہوتی رہتی ہے کبھی دو ہفتے مارننگ دو ہفتے ایوننگ نائٹ اس طرح یہ ڈیوٹیاں چینج بھی ہوتی ہیں اچھا جب شروع میں یہاں پہ آتے تو ٹریننگ دی جاتی ہے تقریباً تین سے چار مہینے ہم لوگوں کو تو بہت زیادہ اس وقت یہ اپریشنل نہیں تھا جب ہم لوگ آئے تھے یہاں پہ تو ابھی تو یہ اپریشنل ہو گیا ابھی زیادہ سے زیادہ تین مہینے یا دھائی مہینے کی ٹریننگ کے بعد روٹ پہ چڑھا دیا جاتا ہے تو اس کے بینیفٹس میں اگر بتاؤں تو جو بندہ فریش ہے اس کے لیے تو بہتر ہے اس کی کیا بجا ہے کہ میں ابھی آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ لائسنس ہے یہ ابھی میرے پاس بس کا لائسنس ہے لارجر بس کا تو یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے جو کہ اس کمپنی میں آنے کے بعد مجھے یہ لائسنس ملا ویسے تو لائسنس بنانا یا اس طرح کا بس کا ویزا تو بہت مشکل سے ملتا ہے لیکن یہ ایک بینیفٹ ہے میرے لیے کہ یہ لائسنس مجھے مل گیا کیونکہ اس سے پہلے بھی میں سعودیہ میں رہا ہوں لیکن میرے پاس لائسنس نہیں تھا نہ ہی میں بس کے ویزے پہ آیا تھا خود سے آزاد یہ لائسنس بنوانا پڑے تو اس کے اوپر کافی ٹائم لگ جاتا ہے ایجنسی جو ہے ڈیلٹا ایجنسی کے نام سے پاکستان میں راول پنڈی رحمان آباد میں سلک پلازہ ہے اس کا غالباً سیکنڈ یا تھرڈ فلور ہے ڈیلٹا ایجنسی ہے جہاں سے میں آیا ہوں اچھا یہاں پہ میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ نہ تو میں کوئی ایجنٹ ہوں اور نہ ہی کوئی میرا اس طرح کا کوئی میں نے خود اسی ایجنسی کے صور اور اس کمپنی کے ویزے تقریباً آتی ہی اسی ایجنسی میں اچھا اس ایجنسی کا لنک میں ڈسکرپشن پہ دے دوں گا آپ اس کو فیس بک پہ فالو کر سکتے ہیں تو جیسے ہی یہ ویکنسی یہاں پہ اناؤنس ہوں گی تو آپ لوگوں کو یہ مل جائیں گی تو آپ لوگ اس پہ اپلائے کر سکتے ہیں اپنی سی وی دے سکتے ہیں تو دوسرا ویسے اس میں دو طریقے ہیں اپلائے کرنے کے ایک آن لائن ہوتا ہے اگر آپ کہیں گے تو آن لائن طریقے کی بھی میں علیہدہ سے ویڈیو بنا دوں گا کیونکہ اس میں تھوڑا لمبا کام ہے وہ ڈکسٹوپ کے اوپر یا کمپیوٹر کے اوپر پوری ایک طریقے سے بنانی پڑے گی تو اگر آپ لوگ کمنٹس کریں گے یا اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں اس طرح بھی بنا دوں گا جو آن لائن خود سے اپلائے کرنا ہو اس میں بھی ہوتا ہے یہ کہ آپ کمپنی ویزا سپانسر کرتی ہے اس جگہ پہ بھیجتی ہے تو اس میں وہ آپ لوگوں کا نام بھیج دیں گے کہ اس بندے کو بھی بلا کے آپ نے اس کا ٹیسٹ انٹرویو دے لینا ہے تو اس کمپنی میں جو سیلری ہے بیسک سیلری اکی سو ریال ہے اور آور ٹائم مہینے کا ویسے جو آپ کے ڈیوٹی سے اگر کچھ آپ لیٹ ہو جاتے ہیں یا اوپر تقریبا مہینے کا آپ لگا لیں ایک سو یا ڈیٹ سو یا دو سو کیونکہ ابھی پراپر ان لوگوں کا ان لوگوں نے آور ٹائم شروع کیا نہیں ہے لیکن ایک سو ڈیٹ سو یا دو سو اس طرح کا آور ٹائم وہ بھی لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ کیونکہ شہر میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ ٹائم سے پہنچ نہیں سکتے تو لیٹ ہو جاتے ہیں وہ آپ کا ٹائم جو اکاؤنٹ کیا جاتے ہیں اور وہ مہینے کے آئین پہ آپ کو اس کا آپ کا ایک سو ریال بنے یا ڈیٹ سو ریال بنے یا دو سو بنے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے تو بیسک سیل بھی جو ہے وہ اکیسو ریال ہے اچھا یہ اس کا ڈیوٹی کارڈ ہے یہ دیکھ لیں آپ میری ڈیوٹی سائن ان ہو رہی ہے بارہ چھپن پہ اور وہ ختم ہو رہی ہے چوبیس بیالیس پہ مطلب کہ بارہ بچ کے بیالیس مہت پہ تو یہ آپ کو دیکھ لیں کہ تقریبا یہ بارہ گھنٹے آج میری یہ ڈیوٹی بن گی ہے اچھا اس کے علاوہ یہ ویزا بلکل فری آف کاؤسٹ ہے اس کی کوئی آپ سے یہ پیسے چارج نہیں کریں گے صرف آپ نے جب ڈرائیونگ ٹیسٹ دینا ہے تو اس پہ آپ نے اس ٹیم تو ایک ہزار روپے فیز تھی جو جس بس پہ آپ نے ٹرائی دینی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو میڈیکل ہوتا ہے گمکا کے بعد اس کے پیسے آپ نے پہلے خود دینے ہوتے ہیں جب آپ کا ویزا پروسس ہو جاتا ہے لگ جاتا ہے تو پھر یہ آپ کو پیسے ریٹن کر دیتے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی جو چیز آپ پوچھنا چاہ رہے تھے ان کے سوالوں کے جواب آپ کو مل کے ہوں گے تو یہاں پہ المرائی کمپنی کے بھی ویزے اسی ایجنسی میں آتے ہیں تو آپ لوگ بالکل اس پہ جا کے وزٹ کریں دیکھیں ان کے آفیس میں اگر پنڈی میں ہے تو آپ ان کا آفیس وزٹ کریں نہیں تو آپ ان کا ریس بک پیجے آپ اس پہ وزٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جو بھی آپ کے سوالاتیں میں نے کوشش کیے میں اس کا بہت مختصر وقت میں جواب دے سکوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ